ایک بات آپ بتائیں ہو یعنی کہ مستو بھائی سوری میں بات کٹ رہا ہوں آپ کی ایک میں بات بتا دوں مستو بھائی جب ہمارے گھر آتے تھے تھرٹی ون میں جب یہ آئے مجھے جانباز میں پایا ہے انہوں نے صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط ہے بلکل ماشاءاللہ وہ زمانہ وہ رنگ تو شہزاد بھائی نے دیکھا ہی نہیں ان کو نہیں پسند بلکل شاہ صاحب ماننے کی باتیں ہوتی ہیں جس کو یقین آ جاتا ہے تو جس کو یقین نہیں آنا وہ دیکھ کے بھی نہیں آ سکتا میری گزارش یہ ہے کہ آپ کی جو سپیشلسٹ ہے روحانیت کے سلسلہ میں دم کرنے میں لوگوں کو فیض یاب کرنے میں فیض یاب ہونے میں دینے میں تو کیا سمجھتے ہیں یہ صدقہ جاریہ سمجھ کے کرتے ہیں فیسبیل اللہ کرتے ہیں اور کیا چیز ایسی ہے جو آپ کے پاس آپ کے نسل میں آپ کے اباؤ جداد سے لگی آ رہی ہے میں پہلی چیز تو بتا دوں کہ میں منوانے کے لیے نہیں بیٹھا ٹھیک ہے نا میں منوانے کے لیے نہیں بیٹھا کہ میں کوئی چیز لوہا منواؤں میں یہاں رہنے کے لیے آیا ہوں کیونکہ ہم ہمیشہ سے تھے تین سو سال ہو گئے نا بیٹھے ہوئے تو یہ بھی نہیں کہ میں نیا آگیا ہوں تو ماننے اور ناماننے کی تو بات ہی نہیں ہے نا وہ تو آؤٹ اف ایکویشن ہے وہ ہمارے کسی ایکویشن میں نہیں شہزاد بھئی آج ہیں کل نہیں ہے ایکسامپل دے رہا ہوں ہائیپا تھیکل ٹھیک ہے نا تو وہ منوانے اور ماننے کی بات ہی نہیں ہے مجھے ٹھیک ہے نا وہ یہ چیز ہے اور میں انگلیش میں جو ایروگنس والے ورڈز ہیں وہ یوز کروں دونٹ ٹیسٹ می ایک چیز کی ہے ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا بھوکا نہیں سوتا اور یہ دعویٰ نہیں ہے this is a حقیقت and we challenge anyone کہ جس کے پاس کھانے کو نہ ہو وہ ہمارے اببہ کے در پہ آ جائے صحیح کیوں شہزاد بھئی بلکل ایسا ہی ہے بلکل ایسا ہی ہے بلکل ایسا ہی ہے اور یہ مجھے اس سے بات یاد آگئی کوویڈ کے زمانے میں جب پینڈیمک بلکل سٹارٹ میں جب یہ کوویڈ نائنٹین سٹارٹ ہوا تھا تو شاہ صاحب سے رات میں بات ہو رہی تھی فون پہ اور اس کے بعد انہوں نے لائیو جو ہے دم کرنا سٹارٹ کیا تھا اور وظائف کچھ دینا سٹارٹ کیے تھے اور اس میں انہوں نے اب یہ کہنے کو